یہ روٹی اپنے دلبر کو اور ان کو پتنوں کو کھلا دیتا ہوں آو 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 ان کا پانی گندہ ہو گیا ہے میٹھو میٹھو روٹی کھالو ادھر بھی ڈال دیا ہے اور ادھر بھی روٹی دے دیا ہے دلبر کو بھی روٹی کھلا دیتا ہوں اور دوستو دلبر روٹی کھا رہا ہے دلبر نے روٹی کھا لیا ہے اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیر خیرت کے ساتھ ہوں گے میں ہوں زیمسود اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل زید کے بھی لوگ آسکر بھی لوگ کتے ہیں شروع دوستو دیکھیں کتے اجگاہ ساؤسٹری بنی ہوئی ہیں بہت زیادہ گند ہوتا تھا یہاں پر سمیل بیاتی تھی بہت گندی میں نے فینڈی جی دوستو کل صفحی کر لیا تھا یہاں پر دیکھیں بہت ساؤسٹری مول بنی ہوئے لیکن دوستو یہاں پر گند ہے تو صحیح وہاں پر گند تھا اس وجہ سے دوستو میں نے وہ والی ساری جگہ صفحی کر لی لیکن گند دوستو یہاں پر جمع کیا ہوا ہے بازل بھی آئے ہوئے ہیں ہر طرف سے ساؤس طرف مصمبن ہوئے ہیں اور یہ انٹیں جو ہیں نا اس کو اور یہ جو ٹائلیں اس کو گہجری میں پھینک دوں گا یہ جو گھاس ہے ساری اس کی بھی اچھی صفحی کر دوں گا اوپر دیکھیں دوستو یہ بیٹھی ہے پیاری سیٹاو یہ دیکھیں یہ بیٹھی ڈاو پیاری پیاری تو یہ بھی کافی سارے دوستو بڑے ہو گئے ہیں اس کی اچھی کٹنگ کر کے اس کے اندر جتنے بھی گلاب کے پھول ہیں صرف وہیں یہاں پر نظر رہیں گے یہ پھر ساؤس طرف بنے گا اس کے اندر پانی کچھے نکال ہو جائے دوں گا بہت ہی اچھا لگی گا دوستو آج دوستو مجھے ایک کام کرنا ہے ایک کام کونس ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ پانی کے بڑا برطن بڑا ہے پانی کے برطن کے اندر جو ہے پھول پانی پھر کے اس درخت کے نیچے میں رکھ دوں گا پھر دوستو یہاں پر ہر قسم کے پرندے آئیں گے اور پانی پیں گے انسان بھی دوستو بہت پرشان ہے گرمی کی وجہ سے تو پرندے کیا چیز ہیں دوستو گھر میں پانی کے برطن رکھا کریں گھر کی چھاتوں پر باجرہ ڈال جا کریں ہیں کبھی تانے ڈال جا کریں ہیں ایک ایک ڈانا ایک ایک باجرہ کی وجہ سے دوستو اگر وہ بھچ جاتا ہے تو اس سے بڑی کیا بات ہوتی ہے دوستو دیکھیں دوستو یہاں پر ہر قسم کی جو چیڑیاں گا رہا رہی ہیں پانی بھی بھی رہی ہیں یہ دیکھیں یہ چیڑیاں پانی یہاں پہ پی رہی ہے میں نے کالی ہاں پر جوٹا سا برطن کر دا میں نے دوستو بڑا برطن رکھنا ہے جیسے کہ میں نے ابھی بتایا آپ کو ادھر بڑا گیلری میں وہ بڑا برطن کو میں یہاں پر رکھ کر دوستو اس کے بہت سارا پانی بڑھ دیتا ہوں بھی یہ سارے پرندیں آئیں گے چیڑیاں بھی نہیں آئیں گے بہت مزایا کا دوستو ٹھیک ہے نا تو جلیلے سے فٹا فٹ سے یہ سارا کام کر دیتا ہوں اس درخت کے اندر دوستو فاقتہ بھی بیٹھی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آئیں گے آپ کو نظر آگیا جو یہ دے بڑھدی ہے پہلے اپنے دنوں کو کھلو پھلا کے اس کے بعد دوستو وہاں پہ پانی بڑھ بڑھن دیتا ہوں बگرہ دے دیتا ہوں آؤ آؤ ڈھو یہاں پہ دوستو میں نے بگرہ بھی ڈال دیا ہے صبح دوستو میں نے یہاں چاول بھی ڈالتا ہے چاولوں نے نے نکالیا ہے گبوتروں کو میں نے کھول دیا ہے اپنی مرضی سے باہر آئیں گے گھومیں گے پھریں گے یہ دوستو کبوتر جو آنا باجرہ خواہ رہے ہیں پر اہنچات والے کبوتروں کو جانا یہ روٹی دیا رہتا ہوں باجرہ بھی کچھ ہی در ڈال لیتا ہوں دوستو میں نے یہاں پر روٹی ڈال دیا ہے اور باجرہ بھی ڈال دیا ہے کبوتر یہ وہاں گھوم رہی ہے اور کبوتر اندر پھٹا ہے ان کا باجرہ بھی چین کر دیتا ہوں یہ دوستو میں نے پانی بھی چین کر دیا ہے دیکھیں دوستو میری حالت گرمی کی وجہ سے کیا بنی ہوئی ہے تو چھوٹے چھوٹے مصون سے پرند ہے کی کیا حالت بنی ہوگی یہ سارا کوئلہ جوالا لیچے ڈال لیتا ہوں دوستو میں اس برطن کو پانی بھر کر اس درخت کے نیچے چھوٹے میں رکھ دیتا ہوں پھر ہر قسم کا پرند آئے گا اور پانی پیائے گا اور مجھے سواب ملے گا جتنے بھی پرندے پانی پیں گے پھر ایک ایک کترے کے بزلے مجھے ایک نیکی ملے گی سواب کی انجاز سے دوستو میں یہ کام کر رہا ہوں اللہ پاک جوانا یہ میرا سواب جوانا قبول کرے آمین دوستو چی طرح سے دھولیا ہے پہلے اس کو چھو میرا کھاتا ہوں دلیلے سے دوستو اس کے اندر پانی بھر دیتا ہوں کیونکہ دیکھیں ابھی بھی فاک تارڈ کی یہاں سے چلی گئی ہے یہاں پہ ہر قسم کا پرند آئے گا اور پانی پیائے گا یہ گبوتر بھی دوستو انجوائے کریں چلو بھار جاں دوب لگا بہت زیادہ کرمی ہے ایک بلٹی اور بھی بھلیتا ہوں تاکہ یہ پانی جوانا فل بھرنا ہے مجھے یہ دوسری بلٹی جوانا بھر دیتا ہوں تھوڑا سا اور بھی بھر دیتا ہوں پھر جوانا فل ہو جائے گا یہ جی تیسری بلٹی بھر لیا ہے میں نے اب یہ فل ہو گیا پانی باگی جوانا پانی میں اس طرح کو دے دیتا ہوں الحمدللہ دوستو یہ جوانا پانی کا ڈب میں نے بھر لیا تو اب سارے پرند آئیں گے پانی پیائیں گے انجوائے کریں گے بہت زیادہ گرمی ہے نا تو میری حالت دیکھ ستے گرمی کی وجہ سے کیسے بنی ہوئی ہے یہاں پر جانے دوستو میں بازرہ بھی ڈال دیتا ہوں یہ گھو دوستو پانی پی رہے ہیں یہاں پر دوستو میں نے بازرہ بھی ڈال دیا ہے پانی بھی رکھتی ہے درخت کے اندر دوستو کافی سارے پندے آتے رہتا ہے نا تو پانی بھی پی لیں گے بازرہ بھی ہاں پر پڑھا رہے گا دوستو یہاں پر کھائیں گے پیائیں گے انجوائے کریں گے امید کرتا ہوں آپ کو یہ آج کا ویلوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا تو سبسکرائب لائک اور کمینڈ کر دیں مجھے نئے اجازت اللہ حافظ ملیں گے کل ایک نئے ویلوگ کے ساتھ